موسیقی موٹیوپس تیٹانوگولووس ہے جس سو کے کل گوار اتفادن کا 80% اتفادن بھارت میں ہوتا ہے جس کے بیج میں گلے تو میں نن نامک گوند ہوتا ہے اور ہمارے دیش کا سمپورن گوار اتفادن چھتر کا 87% راستان سے ترشیاتا ہے لیکن جتنے چھتر میں اس کی بوائی ہوتی ہے اس کی ترنا میں پیداوار بہت کم ہوتی ہے اس کے اتفادن کو بڑھانے کے لیے کسان بھائیوں کے لیے کچھ تکمی کی اپائے ہیں جس کے دواراوے گوار کا اتفادن بڑھا سکتے ہیں جیسے گوار کی بوائی سے پہلے اپنے کھیت میں 100 سے 120 کی انٹل گوبر کی خاد 25 سے 30 کلوگرام نائٹروزن 40 سے 50 کلوگرام فاسپور اور 20 کلوگرام سلپھر ان سبی کا اپیوگ فصل بوائی سے پہلے کرنا چاہیے اور گوار فصل میں اکھیڑا و دلسا روگ ایک گمبیر سمسیہ بنتی جا رہی ہے کسانوں کو ادوری جانکاری ہونے کے کارن اس کی سہیں روگ تھام نہیں کر پاتے جس کے کارن کسان پوری پیداوار نہیں لے پاتے یہ دونوں پرمکھ مکھے بیماریاں گوار کی پیداوار کو کافی پرباویت کرتی ہیں اور اس میں سے اکھیڑا روگ کی جیوانوں ہماری زمین میں ہی ہوتتے ہیں جو بیج کے اکھتے ہی پودے کی جڑوں پر آکرمن کر دیتی ہے جس کے کارن جڑے کالی ہو جاتی ہیں تتھا پودے زمین میں نمی وے آو سائک تتاو نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے پودے مرزا کر مر جاتے ہیں اور اس کا سرل وے سستہ اپائے بھی ہے کاربن ڈائزن پچاس پرتیسط کو دو تین گرام پرتی کلو بیز کی در سے سوخہ اپچارت کرنے کے بعد ہی بھی جائے کریں ماتر بیز اپچار سے ہی اکھیڑا بیماری پر اسی سے پچانویں پرتیسط تک کابو پائے جا سکتا ہے اکھیڑا بیماری کے لیے بیز اپچار ہی ایک ماتر اپائے ہے اور گوار پسل میں اکھیڑا روک کے علاوہ جلسہ روک بھی آتا ہے جو کی پیداوار پر برا اثر ڈالتا ہے اس بیماری سے گوار پسل پر کسان جب پچیس سے تیس پرتیسط بیماری آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہی اس بیماری کو روک تھام کے لیے سپرے کرنے کی سوچتا ہے تب تک کافی نقصان ہو جاتا ہے ہمیں اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنی پسل میں چالیس سے پیتالیس دن کی پسل ہونے پر کوئی بیماری ہو یا نہ ہو ہمیں یہ سپرے کرنا چاہیے جس میں تیس گرام سٹریپٹو سائیکلین تتہ چرسو گرام کپر آکسائیڈ پچاس پرتیسط کو دو سو لیٹر پانی پرتی اکڑ میں ملا کر چھڑکاؤ کریں اور دوسرا سپرے اس کے بارہ سے پندرہ دن کے انترال پر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پسل پر اراتے لاوہ سفید مچھر کا بھی آ کر من ہوتا ہے اس کی روگ تھام کے لیے ہمیں دو سو ست ڈائی سو میلی لیٹر مویلہ تھیان یا پچاس ایسی یا روگور روگور تیس ایسی کو گھول میں ملا کر سپرے کریں گھول بناتے سمیں ایک ویسے ساودانی برتنی ہے کہ سٹریپٹو سائیکلین اور کپر آکسی کلورائیڈ کا گھول الگ الگ بنا کر پھر پانی میں ڈالنا ہے تتہہ کیڑے مارنے کی دوائی اس کے بعد ڈالنی ہے اس سے آپ کے مچھر نشٹ ہو جائیں گے یدی ہمارے دوارہ دیج جائے گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں وے اور کسانوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی لاب مل سکے آپ دیکھ رہے تھے ایگری ہریانا دنے والا موسیقی